شریمت بھاگوات پران دشم سکند آج سبت دشو دھائے میں کالیا کے کالیا دھائے میں آنے کی کتھا تدھا بھگوان جی کا برج باسیوں کو دعوانل سے بچانا راجہ پرکشت نے پوچھا بھگوان کالیا ناغ نے ناغوں کے نماز ستھان رمبنک تیویب کو کیوں چھوڑا تھا اور اس اکیلے نے ہی کروڑ جی کا کونسا اپراد کیا تھا تو شریف شک دیو جی نے کہا پرکشت پور کال میں گرڑ جی کو اپہار سرو پرابت ہونے والے سرپوں نے یہ نیم کر لیا تھا کہ پرتیک ماس میں ندیشت برکش کے نیچے گرڑ کو ایک سرپ کی بھیڑ دی جائے اس نیم کے انسار پرتیک امہ وسیہ کو سارے سرپ اپنی رکشہ کے لیے مہاتمہ گرڑ کو اپنا اپنا بھاگ دیتے رہتے تھے ان سرپوں میں قدرو کا پتر کالیا ناگ اپنے ویش اور بل کے گھمنٹ سے متوالا ہو رہا تھا اس نے گرڑ کا ترسکار کر کے سیم تو بلی دینا دور رہا دوسرے سامپ جو گرڑ کی بلی دیتے اسے بھی کھا لیتا پرکشت یہ سنکر بھوان جی کے پیارے پارشت شکتی شاری گرڑ کو بڑا کرود آیا اس لیے انہوں نے کالیا ناگ کو مار ڈالنے کے ویچار سے بڑے ویگ سے اس پر آکرون کیا ویشتھر کالیا ناگ نے جب دیکھا کہ گرڑ بڑے ویگ سے مجھ پر آکرون کرنے آ رہے ہیں تب میں اپنے ایک سو ایک فن فیلا کر ڈسنے کے لیے ان پر ٹوٹ پڑا اس کے پاس ششتر تھے کیول دانت اس لیے اس نے دانتوں سے گرڑ کو ڈس لیا اس سمیہ میں اپنی بھیامنی جیبے لپ لپا رہا تھا اس کی سانس لمبی چال رہی تھی اور آنکھیں بڑی ڈرامنی جان پڑتی تھی تاکشری نندن گرڑ جی شریع وشنو بھگوان جی کے واہن ہیں اور ان کا ویگ تدھا پراکرم بھی عطل نیہ ہیں کالیا ناک کی یہ ڈٹھائی دیکھ کر ان کا کرو دور بھی بڑھ گیا اور انہوں نے اسے اپنے شیر سے جھٹک کر پھینک دیا اہم اپنے سنیلے بائیں پنک سے کالیا ناکوار بڑے جور سے پرہار کیا اس کے پنک کی چوڑ سے کالیا ناک گھائل ہو گیا میں گھورا کر وہاں سے بھاگا اور جمنا جی کے اس کنڈ میں چلایا جمنا جی کا یہ کنڈ گرڑ کے لیے اگم میں تھا ساتھ ہی وہ اتنا گہرہ تھا کہ اس میں دوسرے لوگ بھی نہیں جا سکتے تھے اسی ستھان پر ایک دن شدہ آتر گرڑ نے تپسوی سوبری کے منع کرنے پر بھی اپنے ابھیسٹ بھکش متصے کو بل پورا پکڑ کر کھا دیا اپنے مکھیاں متص سے راج کے مارے جانے کے کارن مچھنیوں کو بڑا کسٹ ہوا ویتنت دین اور ویاکل ہوگی ان کی یہ دشاہ دیکھ کر مہرشی سوبری کو بڑی دیا آئی انہوں نے اس کنڈ میں رہنے والے سب جیوں کی بھلائی کے لیے گرڑ کو یہ شاپ دے دیا یدی گرڑ پھر کبھی اس کنڈ میں گھس کر مچھنیوں کو کھائیں گے تو اسی شن پرانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے میں یہ ستھے ستھے کہتا ہوں پرکشت مہرشی سوبری کے اس شاپ کی بعد کالیا ناک کے سوا اور کوئی ساپ نہیں جانتا تھا اس لئے گرڑ کے بھی سے وہاں رہنے لگا تھا اور اب بھگوان شرکش نے اسے نربے کر کے وہاں سے رمنک دیب میں بھیج دیا پرکشت ادھر بھگوان شرکش نے دیوے مالا گند وستر مہا مولی منی اور سر میں آبوشنوں سے بھوشی ٹھوکر اس کنڈ سے باہر نکلے ان کو دیکھ کر سب کے سب برجواسی اس پرکار اٹھ کھڑے ہوئے جیسے پرانوں کو پا کر اندرییاں سچیت ہو جاتی ہیں سبھی گوکو کا ہردے اند سے بھر گیا وہ بڑے پریم اور پرسنتہ سے اپنے کنیہ کو ہردے سے لگانے پریم اور پرسنتہ سے اپنے کنیہ کو ہردے سے لگانے لگے پرکشت یہ شودہ رانی روہنی جی نند بابا گوپی اور گوپ سبھی شرکش کو پا کر سچیت ہو گئے ان کا منورت سفل ہو گیا بل رام جی تو بھوان جی کا پرباہ جانتے ہی تھے وہ شرکش کو ہردے سے لگا کر ہسنے لگے پروت ورکش گائیں بیل بچڑے سب کے سب اند مگن ہو گئے گوپو کے کل گروہ بھرامنوں نے اپنی پتنیوں کے ساتھ نند بابا کے پاس آ کر کہا نند جی تمہارے بالوں کو کالیا ناگ نے پکڑ لیا تھا سو چھوٹ کر آ گیا یہ بڑے سبھاگے کی بات ہے شرکش کے مردیو کے مک سے لوٹ آنے کے اپلکش میں تم بھرامنوں کو دان کرو بھرامنوں کی بات سن کر نند بابا کو بڑی پرسنتہ ہوئی انہیں بہت سا سونا اور گھویں بھرامنوں کو دان دی پرم سماگیواتی دیوی یشودہ نے بھی کال کے گال سے بچے ہوئے اپنے لالا کو گود میں لے کر ہدے سے چھپکا لیا ان کی آنکھوں سے انند کے آنسوں کی بوندے بار بار ٹپکتی پڑتی تھی برج واسی اور گھویں سب بہت ہی تھگے تھے اوپر سے بھوک پیاس بھی لگ رہی تھی اس لیے اس راتوے برج میں نہیں گئے وہیں جمنا جی کے تٹ پر سو رہے گرمی کے دن تھے ادھر کا ونج سوک گیا تھا آدھی رات کے سمیں اس میں آگ لگ گی اس آگ سے سوئے ہوئے برج واسیوں کو چاروں اور سے گھیر لیا اور وہیں انہیں جلانے لگی آگ کی آنچ لگنے پر برج واسی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لیلا منوشی بھگوان شرکش کی شرن میں گئے انہوں نے کہا پیارے شرکشن شام سندر ماں بھاگیوان بل رام تم دونوں کا بل وکرا مننت ہے دیکھو دیکھو یہ بھیانکر آگ تمہارے سگے سمبندھیوں ہم سوجنوں کو جلانا ہی چاہتی ہے تم میں سب سامرت ہے ہم تمہارے سوہد ہیں اس لیے اس پرلے کی اپار آگ میں ہمیں بچاؤ پربو ہم رتیو سے نہیں درتے پرنتو تمہارے اکیتو بھے چرن کا مل چھوڑنے میں ہم اسمرت ہیں بھگوان انت ہے وہ انت شکتیوں کو دھارن کرتے ہیں ہم جگدیشر بھگوان شرکشن نے جب دیکھا کہ میرے سوہدن اس پرکار بیاکل ہو رہے ہیں تاں وہ اس بھیانکر آگ کو پی گئے شرکشن نے گوکل منڈت گوست میں پرویش کیا اس پرکار اپنی یوگمایا سے گوال کا ایسا ویش بنا کر رام اور شام برج میں کڑیدیا کر رہے تھے ان دنوں گریش مریتو تھی یہ شیدھاریوں کو بہت پریے نہیں ہے پرنتو ورندہون کے سباوک گنوں سے وہاں وسنت کی ہی چھٹا چھٹک رہی تھی اس کا کارن تھا ورندہون میں پرم مدھر بھگوان شام سندر شرکشت اور بلرام جی نیواز جو کرتے تھے جینگروں کی تیخی جنکار جھرنوں کی مدھر جھر جھر میں چھپ گئی تھی ان جھرنوں میں صدا سردہ بہت ٹھنڈی جل کی فوہیاں اڑا کرتی تھی جس سے وہاں کے ورکشوں کی ہریالی دیکھتے ہی بنتی تھی جدھر دیکھئے ہری ہری ڈوب سے پرتھی ہری ہری ہو رہی ہے ندیس روور ایم جھرنوں کی لہروں کا شپرش کر کے جو وائیو چلتی تھی اس میں لال پیلے نیلے ترنت کے کھلے ہوئے دیر کے کھلے ہوئے کہار اتپل آدھی انیک پرکار کے کملوں کا پراغ ملا ہوا ہوتا تھا اس شیطل مند اور سگند وائیو کے کارن ونواسیوں کو گرمی کا کسی پرکار کا کلیش نہیں سہنا پڑتا تھا نہ داواگنی کا تاب لگتا تھا اور نہ تو سورے کا گھام ہی ندیوں میں اگاہ جل بھرا ہوا تھا بڑی بڑی لہریں ان کے تٹو کو چوم جایا کرتی تھی وہ ان کے پلنوں سے ٹکراتی اور انہیں سوچھ بنا جاتی اس کے کارن آس پاس کی بھومی گیلی بنی رہتی اور سورے کی اتیانت اگر تدھا تیکھی کرنے بھی وہاں کی پرتھی اور ہری بھری گھاس کو نہیں سکھا سکتی تھی چارو اور ہریالی چھا رہی تھی اس ون میں ورکشو کی پانت کی پانت فولوں سے لد رہی تھی جہاں دیکھی یہ وہیں سے سندرتا پھوٹ پڑتی تھی کہیں رنگ برنگیں پکشی چہک رہے تھے تو کہیں ترہ ترہ کے ہرین چونکڑی بھار رہے تھے کہیں مور کوک رہے تھے تو کہیں بھورے کنجار کا رہے تھے کہیں کوئلے کوہگ رہی تھی تو کہیں سارس الگ یا اپنا علاپ چھیڑے ہوئے تھے ایسا سندر ون دیکھ کر شام سندر شری کشنا اور گور سندر بل رام جی نے اسے ویہار کرنے کی اچھا کی آگے آگے گوہیں چلی پیچھے پیچھے گوال بال اور بیچ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بانسری بجاتے ہوئے شری کشنا رام شام اور گوال بالوں نے نو پلوں مورپنک کے گچھوں سندر سندر پشک کے ہاروں اور گیروالی رنگین دھاتوں سے اپنے کو بھانتی بھانتی سے سجا لیا پھر کوئی اندو مگن ہو کر ناچنے لگا تو کوئی تال ٹھوک کر کچھ تھی لڑنے لگا اور کسی کسی نے راگلا اپنا شروع کر دیا جس سمیں شری کشنا ناچنے لگتے اس سمیں کچھ گوال بال گانے لگتے اور کچھ بانسری تدہ سینگ بجانے لگتے کچھ ہتھیلی سے ہی تال دیتے تو کچھ واوا کرنے لگتے پرکشت اس سمیں نٹ جیسے اپنے نایہ کے پرشنشا کرتے ہیں ویسے ہی دیوتا لوگ گوال بالوں کا روپ دارن کر کے وہاں آتے اور گوپ جاتی میں جنم لے کر چھپے ہوئے بلرام اور شری کش کی ستتی کرنے لگتے گھنگرالی الکو مالے شام اور بلرام کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کمار کے چاک کی طرح چکر کارتے گھمری پریتا کھیلتے کبھی ایک دوسرے سے ادھک پھانچ جانے کی اچھا سے کودتے کنڈی ڈاکتے کبھی کہیں ہول لگا کر ڈھیلے پھینکتے تو کبھی تال ٹھوک ٹھوک کر رسہ کشی کرتے ایک دل دوسرے دل کے وپریت رسی پکڑ کر کھیجتا اور کبھی کہیں ایک دوسرے سے کشتی لڑتے لڑاتے اس پرکار ترہ ترہ کے کھیل کھیلتے کہیں کہیں جب دوسرے گوال بال ناچنے لگتے تو شرکشٹ اور بلرام جی گاتے یا بانسری سینگ آدھی بچاتے اور مہراز کبھی کبھی وہ واوا کہہ کر ان کی پرشنچہ بھی کرنے لگتے کبھی ایک دوسرے پر بیل جائے فل یا آملے کے فل ہاتھ میں لے کر پھینکتے کبھی ایک دوسرے کی آنکھ بند کر کے چھپ جاتے اور وہ پیچھے سے ڈھونڈتا اس پرکار آنکھ مچھونی کھیلتے کبھی ایک دوسرے کو چھونے کے لیے بہت دور دور تک دوڑتے رہتے اور کبھی پشو پکشیوں کی چیستاؤں کا انسرن کرتے کبھی مینڈگو کی طرح پھدک پھدک کر چلتے تو کبھی مو بنا بنا کر ایک دوسرے کی ہسی اڑاتے کبھی رسیوں سے ورکشوں کا جھولا ڈال کر جھولتے تو کبھی دو بالکوں کو کھڑا کرا کر اس کی باہوں کے بل پر ہی لٹکنے لگتے کبھی کسی راجہ کی نکل کرنے لگتے اس پرکار رام اور شام انجی ون سرووروں میں وہ سبھی کھیل کھیلتے جو سادارن بچے سنسار میں کھیلا کرتے ہیں ایک دن جب بل رام اور شرکشن گوال بالوں کے ساتھ اس ون میں گمیں چرا رہے تھے تب گوال کے ویش میں پرلم بنام کا ایک اثر آیا اس کی اچھا تھا کہ میں کرشن اور بل رام کو ہر لے جاؤں بھگوان شرکشن سروگے ہیں میں اسے دیکھتے ہی پہچان گے پھر بھی انہوں نے ان کا اس کا مطرتہ کا پرستاف سوکار کر لیا وہ مانی مانی یہ سوچ رہے تھے کہ کسی یکتی سے اس کا ود کرنا چاہیے گوال بالوں میں سب سے بڑے کھلاڑی کھیلوں کے اچارے شرکش نہیں تھے انہوں نے جب گوال بالوں کو بلا کر کہا میرے پیارے مطروں آج ہم لوگ اپنے کو اچھی تریتی سے دو دلوں میں بانٹ لیں اور پھر اند سے کھیلیں اس کھیل میں گوال بالوں نے بلرام اور شرکش کو نائک بنایا کچھ شرکش کے ساتھ ہی بن گے اور کچھ بلرام کے پھر ان لوگوں نے ترہ ترہ سے ایسے بہت سے کھیل کھیلے جس میں ایک دل کے لوگ دوسرے دل کے لوگوں کو اپنی پیٹ پر چڑھا کر ایک ندشت ستھان پر لے جاتے تھے جیتنے والا دل چڑھتا تھا اور ہارنے والا دل دھوتا تھا اس پرکار ایک دوسرے کی پیٹ پر چڑھتے چڑھاتے شرکش اور گوال بال گویں چڑھاتے ہوئے بانڈیر نامک وٹ کے پاس پہنچ گئے پرکشت ایک بر بلرام جی کے دل والے شری داما ورشب آدھی گوال بالوں نے کھیل میں باجی مار لی تب شرکش آدھی انہیں اپنی پیٹ پر چڑھا کر دھونے لگے ہارے ہوئے شرکش نے شری داما کو اپنی پیٹ پر چڑھایا بھدر سین نے ورشب کو اور پرلمب نے بلرام جی کو دانو پنگا پرلمب نے دیکھا کہ شرکش تو بڑے بلوان ہیں انہیں میں نہیں ہرا سکوں گا آتا وہ انہیں کے پکش میں ہوگے اور بلرام جی کو لے کر فرتی سے بھاگ چلے اور پیٹ پر سے اتارنے کے لیے جو نیت ستھان تھا اس سے آگے نکل گئے بلرام جی بڑے بھاری پروت کے سمان بھوجھ والے تھے ان کو لے کر پرلمبہ سور دور تک نہیں جا سکا ان کی چال رک گئی تاو اس نے اپنا سبھاوک دیت روک دھارن کر لیا اس کے کالے شیر پہ سونے کے گہنے چمک رہے تھے اور گور سندر بلرام جی کو دھارن کرنے کے کارن اس کی ایسی شعبہ ہو رہی تھی مانو بجلی سے یکت کالا بادل چندرمہ کو دھارن کیے ہوئے ہو اس کی آنکھیں آنک کی طرح دھدک رہی تھی اور داڑیں بوہیں تک پہنچ گئی پہنچی ہوئی بڑی بھیانوی تھی اس کے لال لال بال اس طرح بکھر رہے تھے من و آنکھ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کڑے سر پر مکٹ اور کانوں میں کنڈل تھے اس کی کانتی سے وہ بڑا عدھود لگ رہا تھا اس بھیانک دیتے کو بڑے ویک سے آکاش میں جاتے دیکھ پہلے تو بلرام جی کچھ گھبرا سے گئے پرم تو دوسرے ہی شن اپنے سوروک کی یاد آتے ہی ان کا بھے جاتا رہا بلرام جی نے دیکھا کہ جیسے چور کسی کا دھن چھرا کر لے جائے ویسے ہی یہ شتروں مجھے چھرا کر آکاش مارک سے لیے جا رہا ہے اس سمیں جیسے اندر نے پرونتوں پر وجر چلایا تھا ویسے ہی انہوں نے بھی کرود کر کے اس کے سر پر ایک گھوسا کس کر جمعیا گھوسا لگنا تھا کہ اس کا سر چور چور ہو گیا میں موہ سے کھون اگلنے لگا چیتنا جاتی رہی اور بڑا بھینکر شبد کرتا ہوا اندر کے دورہ وجر سے مارے ہوئے پروت کے سمان میں اسی سمیں پران ہین ہو کر پرتھی پر گھر پڑا بلرام جی پرم بلچھالی تھے جب گوال والوں نے دیکھا کہ انہوں نے پرلمبہ سبت کو مار ڈالا تب ان کے اچھر کی سیما نہیں رہی وہ بار بار واہ واہ کرنے لگے گوال بالوں کا چھت پریم سے ویہل ہو گیا وہ ان کے لئے شب کامناوں کی ورشا کرنے لگے اور مانو مار کر لوٹ آئے ہوں اس بھاو سے علنگن کر کے پرشن شاہ کرنے لگے وستا بلرام جی اس کے یوگے ہی تھے پرلمبہ سور مورتیوان پاپ تھا اس کی مرتیوں سے دیتاؤں کو بڑا سکھ ملا وہ بلرام جی پر پھول برسانے لگے اور بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا اس پر کہہ کر ان کی پرشن شاہ کرنے لگے اتھ ایک اون ونچے و دھیائے میں گوہوں اور گوپوں کو داوانل سے بچانا شری شکدیو جی کہتے ہیں پرکھت اس سمیں جب گوال بال کھیل کود میں لگ گئے تب ان کی گوہیں بے روک ٹوک چرتی ہوئی بہت دور نکل گئی اور ہری ہری گھاس کے لوپ سے ایک گہن ون میں گھس گئی ان کی بکریاں گائیں اور بھینسیں ایک ون سے دوسرے ون میں ہوتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور گرمی کتاب سے ویاکل ہو گئی وہ بے سدھ ہو کر انت میں ڈکارتی ہوئی سرکنڈوں کے ون میں گھس گئے جب شرکش بلنام اور گوال بالوں نے دیکھا کہ ہمارے پشیوں کا تو کہیں پتہ ٹھکانا ہی نہیں ہے تب انہیں اپنے کھیل کود پر بڑا پستاوا ہوا اور اب بہت کچھ کھوج بین کرنے پر بھی اپنی گوہوں کا پتہ نہیں لگا سکے گوہیں ہی تو رجواسیوں کی جیوکہ کا سادھن تھی ان کے ناملنے سے وہ اچیت سے ہو رہے تھے اور وہ گوہوں کے کھور اور دانتوں سے کٹی ہوئی گھاس تثہ پرتھی پر بنے ہوئے کھوروں کے چنوں سے ان کا پتہ لگاتے ہوئے آگے بڑھے انت میں انہیں دیکھا کہ ان کی گوہیں منجا ٹوی میں راستہ بھول کر ڈکرا رہی ہیں انہیں پا کر وہ لوٹانے کی چیشتہ کرنے لگے اس سے وہ ایک دم تھگ گئے تھے انہیں پیاسی بڑے جور سے لگی ہوئی تھی اس سے وہی بیاکل بھی ہو رہے تھے ان کی یہ دشا دیکھ کر بھوانچر کشن اپنی میک کے سمان گمبھیر وانی سے نام لے لے کر گوہوں کو پکارنے لگے گوہیں اپنے نام کی دھونی سن کر بہت حرشت ہوئی وہی بھی اتر میں ہنکارنے اور رمبانے لگی اس پرکار بھوان جی ان گائیوں کو پکاری رہے تھے کہ اس وان میں سب اور اکسمات داواگنی لگ گئی جو ونواسی جیوں کا کال ہی ہوتی ہے ساتھ ہی بڑے جور کی آندھی بھی چل کر اس اگنی کے بڑھنے میں سہائتہ دینے لگی اس سے سب اور فیلی ہوئی وہی پرچند اگنی اپنی بھینکر لپٹوں سے سمچرہ چر جیوں کو بسمات کرنے لگی جب گوالوں اور گوہوں نے دیکھا کہ داوانل چاروں اور سے ہمارے ہی اور بڑھتا آ رہا ہے تب اتینت بھائی بھی تھوگے اور مرتیوں کے بھائی سے ڈرے ہوئے جیو جس پرکار بھوان جی کی شرن میں آتے ہیں ویسے ہی وہ شری کشن اور بلرام جی کے شرنہ پن ہو کر انہیں پکارتے ہوئے بولے مہا بیر شری کشن پیارے شری کشن پرمبل چھالی بلرام ہم تمہارے شرنہ کا تھے دیکھو اس میں ہم دوانل سے جلنا ہی چاہتے ہیں تم دونوں ہمیں اس سے بچاؤ شری کشن جن کے تم ہی بھائی بندو اور سب کچھ ہو انہیں تو کسی پرکار کا کسٹ نہیں ہونا چاہیے سب دھرموں کے گیاتا شام سندر تم ہی ہمارے ایک مات رکشک کیم سامی ہو ہمیں کیول تمہارا ہی بروسہ ہے شری شکھ دیو جی کہتے ہیں اپنے سخاک والبالوں کے یہ دینتا سے بھرے وچن سن کر بھوان شری کشن نے کہا ڈرو مت تم اب اپنی آنکھیں بند کر لو بھوان جی کی آگیا سن کر ان گوالبالوں نے کہا بہت اچھا اور اپنی آنکھیں موند لی تب یوگیشر بھوان شری کشن نے اس بھینکر آگ کو اپنے موں سے پی لیا اور اس پرکاروں نے اس گھور سنکٹ سے چھڑا لیا اس کے بعد جب گوالبالوں نے اپنی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تب اپنے کو بھنڈیر وٹ کے پاس پایا اس پرکار اپنے آپ کو اور گوہوں کو داوانال سے بچا دیکھ کر وہ گوالبال بہت ہی وسمیت ہوئے شری کشن کی اس یوگ صدھی تتہا یوگ مایا کے پربھاو کو اہم داوانال سے اپنی رکشہ کو دیکھ کر انہوں نے یہی سمجھا کہ شری کشن کوئی دیوتا ہے پرکشت سائنکال ہونے پر بلنام جی کے ساتھ بھوان شری کشن نے گوہیں لٹائی اور بنسی وجاتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے برج کی یاترہ کی اس سمیں گوالبال ان کے ستتی کرتے آ رہے تھے ادھر برج میں گوپیوں کو شری کشن کے بینہ ایک ایک شند سو سو یوگ کے سمان ہو رہا تھا جب بھوان شری کشن لوٹے تب ان کا درشن کر کے ویپرم انند میں مگن ہوگی اتھ ونچو دھیائے میں ورشا اور شرد ریتو کے ورنن میں شری شک دیو جی کہتے ہیں پرکشت گوالبالوں نے گھر پہنچ کر اپنی ماں بہن اور استنیوں سے شری کشن اور بلرام جی نے جو کچھ آدھود کرم کیے تھے دعوانال سے ان کو بچانا پرلمب کو مارنا اتیادی سب کا ورنن کیا بڑے بوڑے گوپ اور گوپیاں بھی رام اور شام کی آلوکی کے لیلائن سن کر وسمت ہو جاتی وہ سب ایسا ماننے لگے کہ شری کشن اور بلرام کے ویش میں کوئی بہت بڑے دیوتا ہی برج میں پدھا رہے ہیں اس کے بعد ورشا ریتو کا شب آگمن ہوا اس ریتو میں سبھی پرکار کے پرانیوں کی بڑھتی ہو جاتی ہے اس میں سوری اور چندرمہ بار بار پرکاش میں منڈل بیٹھنے لگے بادل وائیو چمک کڑک آدی سے آکاش شب سا دکھنے لگا آکاش میں نیلے اور گھنے بادل کھیڑاتے بجلی کونجھنے لگتی بار بار گڑ گڑا ہاتھ سنائی پڑتی سوری چندرمہ اور تارے ڈھکے رہتے اس سے آکاش کی ایسی شوبہ ہوتی جیسے برم سروب ہونے پر بھی گنوں سے ڈھک جانے پر جیو کی ہوتی ہے سوری نے راجہ کی طرح پرکاش 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 آٹھ مہینے تک جل کا کر گرہن کیا تھا اب سمیہ آنے پر وہ اپنی کھرن کروں سے پھر اسے بانٹنے لگا جیسے دیالو پروش جب دیکھتے ہیں کہ پرجا بہت پیڑیت ہو رہی ہے تا وہ دیا پروش ہو کر اپنے جیون پران تک نچھاور کر دیتے ہیں ویسے ہی بجلی کی چمک سے شبائی مان گنگور بادل تیج ہوا کی پرینہ سے پرانیوں کے کلیان کے لیے اپنے جیون سوروب جل کو برسانے لگی جیٹ آشاد کی گرمی سے پور پرتوی سوک گئی تھی اب ورشا کے جل سے سینچ کر وہ پھر ہری بھری ہو گئی جیسے سکام بھاو سے تپسیہ کرتے سمیں پہلے جو شریر دربل ہو جاتا ہے پرانتو جب اس کا فن ملتا ہے تب رشت پسٹ ہو جاتا ہے ورشا کے سائن کال میں بادلوں سے گھنا اندھیرہ چھا جانے پر گرے اور تاروں کا پرکاش تو نہیں دکھائی پڑتا پرانتو جگنو چمکنے لگتے ہیں جیسے کالیوں میں پاپ کی پربلتا ہو جانے سے پاکھنڈ متوں کا پرچار ہو جاتا ہے اور ویدک سمپردائی لپت ہو جاتے ہیں جو مینڈک پہلے چپ چاپ سو رہے تھے آوے بادلوں کی گرسنکر ٹر ٹر کرنے لگے جیسے نتی نیام سے نیوریت ہونے پر گروہ کے آدیش کے انسار بھرمچاری لوگ وید پاٹ کرنے لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی ندیاں جو جیٹ آشاد میں بلکل سوکھنے کو آگئی تھی وہ اب امڑ گھومڑ کر اپنے گھروں میں گھیرے سے باہر بہنے لگی جیسے اجتندری پرش کے شیر اور دھن سمپتیوں کا کمارگ میں اپیوگ ہونے لگتا ہے پرتھی پر کہیں کہیں ہری ہری گھاس کی ہریالی تھی تو کہیں کہیں بیر بہوٹیوں کی لالیوہ اور کہیں کہیں برساتی چھتوں ارثات سفید ککرمتوں کے قارن وہ سفید معلوم دیتی تھی اس پر قارن کی ایسی شباہ ہو رہی تھی مانو کسی راجہ کی رنگ برنگی سینہ ہو سب کھیت اناجوں سے بھرے پورے لہ لہا رہے تھے انہیں دیکھ کر کسان تو مارے انند کے پھولے نہیں سماتے تھے پرنتو سب کچھ پراربد کے ادھین ہے یہ بات نہ جاننے والے دھنیوں کے چت میں بڑی جلن ہو رہی تھی کہ اب ہم انہیں اپنے پنجے میں کیسے رکھ سکیں گے نئے برساتی جل کے سیون سے سبھی جلچر اور تھلچر پرانیوں کی سندرتہ بڑھ گئی تھی جیسے بھوان کی سیوہ کرنے سے باہر اور بھیتر کے دونوں ہی روپ سگھڑ ہو جاتے ہیں ورشہ ریتوں میں ہوا کے جھونکے سے سمدر ایک تو یوں ہی اتال ترنگوں سے یک تھو رہا تھا اب ندیوں کے سیونک سے ویک اور بھی شب دھوڑ تھا ٹھیک ویسے ہی جیسے واسنہ یکت یوگی کا چت وشیوں کا سمبرک ہونے پر کامناوں کے عبار سے بھر جاتا ہے موسل دھار ورشہ کی چوٹ کھاتے رہنے پر بھی پرتوں کو کوئی ویتھا نہیں ہوتی تھی جیسے دکھوں کی بھرمار ہونے پر بھی ان پرشوں کو کسی پرکار کی ویتھا نہیں ہوتی جنہوں نے اپنا چت بھگوان جی کو سمرپت کر رکھا ہے جو مار کبھی ساف نہیں کیے جاتے تھے وہ گھاس سے ڈھگ گئے اور ان کو پہچان ناکٹین ہو گیا جیسے جب دی جاتی ویدوں کا ابھیاس نہیں کرتے تب کال کرم سے وہ انہیں بھول جاتے ہیں ید بھی بادل بڑے لوک اپکاری ہیں پھر بھی بلیاں ان میں ستھر نہیں رہتی ٹھیک ویسے ہی جیسے چپل انراغ والی کامنی اسطریاں گھونی پرشوں کے پاس بھی ستھر بھاو سے نہیں رہتی آکاش میگھوں کی گرجن ترجن سے بھا رہا تھا اس میں نرگن بینا ڈوری کے اندر دھنوش کی ویسی ہی شعبہ ہوئی جیسے ستھ رج آدھی گنوں کے شعب سے ہونے والے وش کے بکھیڑے میں نرگن بھرم کی ید بھی چندرمہ کی اجول چاندنی سے بادلوں کو پتہ چلتا تھا پھر بھی ان بادلوں نے ہی چندرمہ کو ڈھک کر شعبہین بھی بنا دیا تھا ٹھیک ویسے ہی جیسے پرش کے آباز سے آبازیت ہونے والا اہنکار ہی اسے ڈھک کر پرکاشت نہیں ہونے دیتا بادلوں کے شعب آگمن سے مورو کا روم روم کھل رہا تھا وہ اپنی کوہک اور نرط کے دوارہ اند سمنا رہے تھے ٹھیک ویسے ہی جیسے گرستی کے جنجال میں پھسے ہوئے لوگ جو ادھکتر تینوں تاپوں سے جلتے اور گھبراتے رہتے ہیں بھوانج کے بھکتوں کے شعب آگمن سے اند مگن ہو جاتے ہیں جو ورکش جیت آشاد میں سوگ گئے تھے وہ اب اپنے جڑوں سے جل پی کر پتے پھور اور ڈالیوں سے خوب سج دھج گئے جیسے سکام بھاو سے تپسیا کرنے والے پہلے تو دربل ہو جاتے ہیں پرنتو کام ناپوری ہونے پر موٹے تگڑے ہو جاتے ہیں پرکشیت طلابوں کے تٹ کانٹے کیچڑ اور جل کے بہاو کے کارن پرائے اشانت ہی رہتے تھے پرنتو سارس ایک شن کے لیے بھی انہیں نہیں چھوڑتے تھے جیسے اشد ہردے والے وشی پروش کام دھندوں کی جنجٹ سے کبھی چھٹکارہ نہیں پاتے پھر بھی گھروں میں ہی پڑے رہتے ہیں ورشہ ریتوں میں اندر کی پرنہ سے مسرادھار ورشہ ہوتی ہے اس سے ندیوں کے باند اور کھیتوں کی میڑے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں جیسے کالیوگ میں پاکھنڈیوں کی ترہ ترہ کے مچھا متوادوں سے ویدک مار کی مریادہ ڈھیڑی پڑ جاتی ہے وائیو کی پرنہ سے گھنے بادل پرانیوں کے لیے امرت میں جل کی ورشہ کرنے لگتے ہیں جیسے بھرامنوں کی پرنہ سے دھنی لوگ سمیں سمیں پر دان کے دورہ پرجا کی عبیلہ چھائیں پورن کرتے ہیں ورشہ ریتوں میں ورندہ ون اسی پرکار شبھائی مان اور پکے ہوئے خجور تتھا جامنوں سے بھار رہا تھا اسی ون میں ویہار کرنے کے لیے شام اور بلرام نے گوال بال اور گوہوں کے ساتھ پرویش کیا گوہیں اپنے تھنوں کے بھاری بھار کے کارن بہت ہی دھیرے دھیرے چل رہی تھی کش ان کا نام لے کر پکارتے تب وہ پریم پر وہ شکر جلدی جلدی دوڑنے لگتی اور اس سمیں ان کے تھنوں سے دودھ کی دھارہ گرتی جاتی تھی بھگوان جی نے دیکھا کہ ونواسی بھیل اور بھیلنیاں اند مگن ہیں ورکشوں کی پنکتیاں مدودھارہ اڑیل رہی ہیں پرتوں میں جھر جھر کرتے ہوئے جھرنے جھر رہے ہیں ان کی آواز بڑی سریری جان پڑتی ہے اور ساتھ ہی ورشا ہونے پر چھپنے کے لیے بہت سی گفائیں بھی ہیں جب ورشا ہونے لگتی تب شریف کشن کبھی کسی ورکش کی گود میں یا کھوڑر میں جا چھپتے کبھی کبھی کسی گفا میں جا بیٹھتے کبھی کندم الفل کھا کر گوال بالوں کے ساتھ کھیلتے رہتے کبھی جل کے پاس ہی کسی چٹان پر بیٹھ جاتے اور بلرام جی تدھا گوال بالوں کے ساتھ مل کر گھر سے لائے ہوا دہیں بھات دال شاک آدھی کے ساتھ کھاتے ورشا ریتو میں بیل بچڑے اور تھنوں کے بھاری بھار سے تھکی ہوئی گوئیں تھوڑی ہی دیر میں بھر پیٹ گھاس چار لیتی اور ہری ہری گھاس پر بیٹھ کری آنکھ موند کر جگالی کرتی رہتی ورشا ریتو کی سندرتہ پار تھی میں سبھی پرانیوں کو سکھ پہنچا رہی تھی اس میں سندے نہیں کی وہے دیتو گائیں بیل بچڑے سب کے سب بھوان کے لیلہ کے ہی ویلاس تھے پھر بھی انہیں دیکھ کر بھوان بہت پر سنہ ہوتے اور بار بار ان کی پرشن چھا کرتے اس پرکار شام اور بلرام بڑے انند سے ورج میں نیواز کر رہے تھے اسی سمیں ورشا بیتنے پر شرد دیتو آگئی اب اکاش میں بادل نہیں رہے جل نرمل ہو گیا وائیو بڑی دھیمی گتی سے چلنے لگی شرد دیتو میں کملوں کی اتپتی سے جلاشوں کے جل نے اپنی سید سوچتہ پرابت کر لی ٹھیک ویسے ہی جیسے یوگ بھرست پرشوں کا چت پھر سے یوگ کا سیون کرنے سے نرمل ہو جاتا ہے شرد دیتو نے اکاش کے بادل برشا کال کے بڑے ہوئے جیو پرثی کی کیچڑ اور جل کے مٹ میلے پین کو نسٹ کر دیا جیسے بھوانجی کی بھکتی بھرمچاری گھرست وانپرست اور سنیاسیوں کے سب پرکار کے کسٹور اشبوں کا جھٹ پٹ ناش کر دیتی ہے بادل اپنے سروس جل کا دان کر کے اجوال کانتی سے شوبیت ہونے لگے ٹھیک ویسے ہی جیسے لوگ پر لوگ اسٹری پتر اور دھان سمپتی سمبندھی چنتہ اور کامناوں کا پرتیاب کر دینے پر سنسار کے بندل سے چھوٹے ہوئے پرمشانت سنیاسی شباہ ایمان ہوتی ہیں اور پرتوں سے کہیں کہیں جھرنے جھرتے تھے اور کہیں کہیں وہ اپنے کلیانکاری جل کو نہیں بھی بہاتے تھے جیسے گیانے پروش سمیں پر اپنے امرت میں گیان کا چھوٹے چھوٹے گڑڈوں سے بڑے ہوئے جل کے جلچر یہ نہیں جانتے کہ اس گڑے کا جل دن پر دن سوکتا جا رہا ہے جیسے کٹمب کے بھرن پوشن میں بھولے ہوئے موڑ یہ نہیں جانتے کہ ہماری آیو شنشن شین ہو رہی ہے تھوڑے جل میں رہنے والے پرانیوں کو شرط کالین سوری کی پرخر کرنوں میں بڑی پیڑا ہونے لگی جیسے اپنی اندریوں کے وش میں رہنے والے کریپن ایم دردر کٹمبھی کو ترہ ترہ کے داب ستاتے ہی رہتے ہیں پرثی دھیرے دھیرے اپنا کیچڑ چھوڑنے لگی اور گھاس پات دھیرے دھیرے اپنی کچائی چھوڑنے لگے ٹھیک ویسے ہی جیسے ویویک سمپن سادق دیرے دیرے شریر آدھی اناتم پدارتھوں سے یہ میں ہوں یہ میرا ہے یہ اہنت اور منتہ چھوڑ دیتے ہیں شرد ریتوں میں سمدر کا جل ستھیر گمبھیر اور شانت ہو گیا جیسے من کے نیش سنکل ہو جل کا بہنہ روکنے لگے جیسے یوگی جن اپنے اندریوں کو وشیوں کی اور سے جانے سے روکر پرتیہ ہار کر کے ان کے دوارہ شین ہوتے ہوئے گیان کی رکشا کرتے ہیں شرد ریتوں میں دن کے سمیں بڑی کڑی دھوپ ہوتی لوگوں کو بہت کسٹ ہوتا پرنتو چندرمہ راتری کے سمیں لوگوں کا سارا سنتاب ویسے ہی ہر لیتے جیسے دے احیوان سے ہونے والے دکھ کو گیان اور بھگوت ویرے سے ہونے والے گوپیوں کے دکھ کو شرکشن نسٹ کر دیتے جیسے ویدو کے ارث کو شپست روپ سے جاننے والا ست گنی چت اچن شبھائیوان ہوتا ہے ویسے ہی شرد رتوں میں رات کے سمیں میگھو کے رہیت نرمل آکاش تاروں کی جوتی میں جگ مگانے لگا پرکشت جیسے پرثی تال میں یدو منشیوں کے بیٹ یدو پتی بھوان شرکش کی شعبہ ہوتی ہے ویسے آکاش میں تاروں کے بیٹ پون چندرمان شوبی تونی لگا پھونوں سے لدے ہوئے ورکش اور رتاؤں سے ہو کر بڑی ہی سندر وائیو بہتی میں نہ ادھک تھنڈی ہوتی نہ ادھک گرم اس وائیو کے شپرس سے سب لوگوں کوئی جلن تو مٹ جاتی پرنتو گوپیوں کی جلن اور بھی بڑھ رتومتی سنتان اتبتی کی کامنا سے یک تھو گئی اور سانڈ حرین پکشی اور پروش ان کا انسرن کرنے لگے ٹھیک ویسے ہی جیسے سمرت پروش کے دورہ کی ہوئی کریاؤں کا انسرن انس کے فل کرتے ہیں پرکشت جیسے راجہ کے شب آگون سے ڈاکو چوروں کے سیوہ سب لوگ نربے ہو جاتے ہیں ویسے ہی سوری یودے کے کارن کمدنی کے اترکت اور سبھی پرکار کے کمل کھل گئے اس میں بڑے بڑے شہروں اور گاؤں میں نو ان پراشن اور اندر سمندھی اتصو ہونے لگے کھیتوں میں اناج پگے اور پرثی وغان شرکش تتھا بلرام جی کی اپستیدی سے اتن شعبیت ہونے لگی سادھنا کر کے سدھ ہوئے پروش جیسے سمیں آنے پر اپنے دیو آدی شیروں کو پرابت ہوتے ہیں ویسے ہی ویش سنیاسی راجہ اور سنا تک جو ورشا کے کارن ایک ستھان پر رکے ہوئے کون مین شو دھائی میں دشم شکند میں بینو گیت میں شری شک دیو جی کہتے ہیں پر شیرد ریتو کے کارن وی ون بڑا سندر ہو رہا تھا جل نرمل تھا اور جلاش میں کھلے ہوئے کملوں کی سگن سے سن کر وائیوں مند مند چل رہی تھے بھوان شری اس ون میں پرویش کیا سندر سندر پشپو سے پریپون ہری ہری برکش پنگتیوں میں مطوالے بھورے ستھان ستھان پر گنگنا رہے تھے اور طرح طرح کے پکشی جھنڈ کے جھنڈ الگ 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 رو کر رہے تھے جس سے اس ون کے سروور ندیاں اور پروت سب کے سب گھونچتے رہتے تھے مدھوپتی شری کش نے بل رام جی اور گوال بالوں کے ساتھ اس کے بھیتر گسکر گوہوں کو چراتے ہوئے اپنی بانسری پر بڑی مدرتان چھیڑ دی شری کش کی وحہ ون سی دھونی بھگوان جی کے پرتی پریم بھاو کو ان کے ملن کی آکان شاہ کو جگانے والی تھی اسے سنکر گوپیوں کا ہردے پیم سے پریپورن ہو گیا وہ کانت میں اپنی سکھیوں سے ان کے روپ گن اور ونشی دھونی کے پر بھرنن کرنے لگی مرت کی گوپیوں نے ونشی دھونی کا مادھوری آپس سے برنن کرنا چاہا تو اوش پرن ونشی کا سمرن ہوتے ہی انہیں شرکش کی مدھور چیشتاؤں کی پریم پور چتون کی بوہوں کے اشاروں کی مدھور مسکان کی یاد ہو آئی ان کی بھوان جسے ملنے کی اکان شاہ اور بھی بڑھ گئی ان کا من ہاتھ سے نکل گیا وہ من ہی من وہاں پہنچ گئی جہاں شرکش تھے اب ان کی وانی بھولے کیسے وہ ان کے ورنن میں اسمرت ہو گئی وہ من ہی من دیکھنے لگی کہ شرکش گوال بالوں کے ساتھ ورندہ ون میں پرویش کر رہے ہیں ان کے سر پر میور پچھ ورکانوں پر کنیر کے پیلے پیلے پش سریر پر سنیلا پتامبار اور گلے میں پانچ پرکار کی سگھندیت پش پوکی بنی ویجنتی مالا ہے رنگ منج پر اب انہیں کرتے ہوئی شریش نٹ کاسا کیا سندر ویش ہے بانسری کے چھدروں کو وہ اپنے ادھر امرت سے بھر رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے گوال بال ان کے لوگ پاون کی تھی کا گان کر رہے ہیں اس پرکار بیکنٹ سے بھی شریش وی ورند ون دھام ان کے چرن چننوں سے بھی رمنی بن گیا ہے یہ ونشی دھونی جڑ چیتن سمست بھوتوں کا من چرال لیتی ہے گوپیوں نے اسے سنا اور سن کر اس کا ورنن کرنے لگی ورنن کرتے کرتے وے تن میں ہوگی اور شرکش کو پا کر آلنگن کرنے لگی گوپیاں آپ میں بات چیت کرنے لگی ارے سکھی ہم نے تو آنکھ والوں کے جیون کی اور ان کی آنکھوں کی بس یہی اتنی ہی سفلتہ سمجھی ہے اور تو ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں وے کون سا لاب ہے یہ وے یہی ہے کہ جب شام سندر شریف کشن اور گور سندر بل رام گوال والوں کے ساتھ گائیوں کو ہانکر ون ملے جا رہی ہوں یا لٹا کر ورج میں لا رہی ہوں انہوں نے اپنے ادرو پر مرلی دھر رکھی ہو اور پریم بھری ترچی چتون سے ہماری اور دیکھ رہے ہوں اس سمیں ہم ان کی مک مادری کا پان کرتی رہی اری سکھی جب وہ آم کی نئی کوپلیں موروں کے پنک پھولوں کے گچھے رنگ برنگ کمل اور کمد کی مالائی دھارن کر لیتے ہیں شیق کے سامرے شیر پر پتامبر اور برلام کے گورے شیر پر نلام بر خیرانے لگتا ہے تب ان کا بیش بڑا ہی چتر بن جاتا ہے گوال والوں کی گوستی میں دونوں بیچوں بیچ بیٹھ جاتے ہیں اور مدھر سنگیت کی تان چھیڑ دیتے ہیں میرے پیاری سکھی اس میں ایسا جان پڑتا ہے مانو دو چتر نٹ رنگ مج پر اب ہی نہیں کر رہے ہوں میں کیا بتاؤں کہ اس میں ان کے کتنی شعبہ ہوتی ہے اری گوپیو یہ وینوں پروش چاتی کا ہونے پر بھی پور جنم میں ناج ایسا کون سا سادن بجن کر چکا ہے کہ ہم گوپیو کی اپنی سمپتی دامودر اس وینوں کو اپنے رسے سیجنے واری ہردنیا آس کملوں کے مس رومان چت ہو رہی ہیں اور اپنے وش میں بھگبت لوبھی سنتانوں کو دیکھ کر شریش پرش کہ سمان ورکش بھی ان کے ساتھ اپنا سمبند جوڑ کر آنکھوں سے انند اشرو بہا رہی ہیں اری سکھی یہ شودان اندن شریش کے چرن کملوں کے چن سے چن ہو رہا ہے سکھی جب شریش اپنی مونی جن موہنی مدلی بچاتے ہیں تب مور مت والے ہو کر ان کی تال پر ناچ لگتے ہیں یہ دیکھ کر پروت کی چوٹیوں پر وچر نے والے سبھی پشو بکشی چپ چاپ شانت ہو کر کھڑے رہ جاتے ہیں جب پران و لب شری کش نے چیت رویش دھارن کر کے بانس بجاتے ہیں تب موڑ بدھی والی یہ ہرنیا بھی ونش کی تان سنکر اپنے پتی کرشن سار مری کو کے ساتھ نند نندن کے پاس چلی آتی ہیں اور اپنی پریم بڑی آنکھوں سے انہیں نرکھ نے لگتی ہیں یہ نرکھ کیا ہیں اپنی کمل کے سمان بڑی آنکھ شری شرکش کے چرن پر نچھا ور شرکش کی پریم بھری چتوان کے دورا کیا ہوا اپنا ستکار سے وکار کرتی ہیں واسطہ میں ان کا جیون دھنی ہے ہم ورندوان کی گوپی ہونے پر بھی اس پر ان پر اپنے کو نچھا ور نہیں کر پاتی ہمارے گھر والے کننے لگتے ہیں کتنی ویڈم بنا ہے اری سکھی ہرنیوں کی تو بات ہی کیا سر کی دیویاں جب یوگتیوں کو انندت کرنے والے سندر اور شیل کے خجانے شرکش کو دیکھتی ہیں اور بانسری پر ان کے دورہ گیا ہوا مدر سنگیت سنتی ہیں تب ان کے چتر وچتر آلاف سنکر وے اپنے ویمان پر ہی سدود خو بیٹھتی ہیں مور چیت ہو جاتی ہیں یہ کیسے معلوم ہوا سکھی سنو تو جب ان کے ہردے میں شرکش سے ملنے کی تیور آکانش جگ جاتی ہے تب اپنا دھیر خو بیٹھتی ہیں بے ہوش ہو جاتی ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے چھوٹیوں میں گتوے پھول پرتی بر گر رہے ہیں اری سکھی تم دیویوں کی بات کیا کہہ رہی ہو ان گموں کو نہیں دیکھتی جب ہمارے کرشن پیارے اپنے مکھ سے بانسری میں سور بھرتے ہیں اور گمیوں کا مدر سنگیت سنتی ہیں تب یہ اپنے دونوں کانوں کے دونوں سنبھال لیتی ہیں کھڑے کر لیتی ہیں اور مانوں سے امرت پی رہی ہیں اس پرکار اس سنگیت کا رس لینے لگتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے سکھی اپنے نیتروں کے دوار سے شام سندر کو ہردے میں لے جا کر وے انہیں وہیں بھی راج مان کر دیتی ہیں دیکھتی نہیں ہو ان کے نیتروں سے اند کے آنسو چھ لکنے لگتے ہیں اور ان کے بچڑے بچڑوں کی دشا ہی نرالی ہو جاتی ہے ید پی گائیوں کے تھنوں سے اپنے آپ دود جھرتا رہتا ہے وے جب دود پیتے پیتے چانک کی ونشی دھونی سنتے ہیں تا موں میں لیا ہوا دود کا گھوٹ نہ اگل پاتے ہیں ان کے حدے میں بھی ہوتا ہے بھوان جی کا سن سپرش اور نیتروں میں چھلکتے ہوتے ہیں اند کے آنسو وے جیوں کے تیوں ٹھٹکے رہ جاتے ہیں ارس سکھی گمویں اور بچڑے تو ہماری گھر کی بستوں ہیں ان کی بات تو جانے ہی دو ورندہ ون کے پکشیوں کو تم نہیں دیکھتی ہو انہیں پکشی کہنا ہی بھول ہے سچ پوچھو تو ان میں سے ادھکانش بڑے بڑے رشی منی ہیں وے ورندہ ون کے سندر سندر ورکشوں کی نئی اور منوہر کوپلو والی ڈالیوں پر چپ چپ بیٹھ جاتے ہیں اور آنکھیں بند نہیں کرتے نر نمیش نئی نو سے شرکیش کی روپ مادری تدھا پیار بھری چتون دیکھ دیکھ کر نیح ہوتے رہتے ہیں تدھا کانوں سے انی سب پرکار کے شبدوں کو چھوڑ کر کیول انہی کی موہنی وانی اور ونشی کا تریوہن موہن سنگیت سنتے رہتے ہیں میرے پیاری سکھی ان کا جیون کتنا دھنے ہے سکھی دیوتا گوؤں اور پکشیوں کی تو بات کیوں کرتی ہو وہ تو چیتن ہیں ان جڑ ندیوں کو نہیں دیکھتی ان میں جو بھور دیکھ رہے ہیں نا ان سے ان کے ہردے میں شام سندر سے ملنے کی تیور آکانشا کا پتہ چلتا ہے ان کے ویگ سے ہی تو ان کا پرواہ رک گیا ہے انہوں نے بھی پریم سروب شرکیش کی ون سی دھانی سل لی ہے دیکھو دیکھو یہ اپنی ترنگوں کے ہاتھوں سے ان کے چرن پکڑ کر کمل کے پھولوں کا اپہار چڑھا رہی ہیں اور ان کا آلنگن کر رہی ہیں مانو ان کے چرنوں پر اپنا ہردہ بادلوں کو دیکھو جب وہ دیکھتے ہیں کہ برز راز کمار شری کشنا اور بلرام جی گوال بالوں کے ساتھ دوب میں دھومے چرہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بانسوری بجاتے جا رہے ہیں تب ان کے ہردے میں پریم اومڑ آتا ہے وہ ان کے اوپر منڈرانے لگتے ہیں اور شام گن اپنے سکھا گن جام کے اوپر اپنے شیر کو ہی چھاتا بنا کر تان دیتے ہیں اتنا ہی نہیں سکھی وہ جب ان پر ننی ننی فوئیوں کی ورشا کرنے لگتے ہیں تب ایسا جان پڑتا ہے کہ ان کے اوپر سندر سندر شویت کسم چڑھا رہے ہیں نہیں سکھی ان کے بہانے وہ اپنا جیون ہی نچھا ور کر دیتے ہیں ہم تو برندہ ون کی ان بھیلیوں کو دھنی اور کرکتے مانتی ہیں ایسا کیوں سکھی اس لئے کہ ان کے ہردے میں بڑا پریم ہے جب یہ ہمارے کرشن پیارے کو دیکھتی ہیں تب ان کے ہردے میں بھی ان سے ملنے کی تیور کانشا جاگ اٹھتی ہے ان کے ہردے میں بھی پریم کی ویاد ہی لگ جاتی ہے وہ سمیں یہ کیا اپائے کرتی ہیں یہ تو سن لو ہمارے پریتھم کی پریسی گوپیاں شام سندر کے چرنوں میں بھیلنیاں انہیں انہیں تنکو پر سے چھڑا کر اپنے مکھوں پر مل لیتی ہیں اور اس پرکار اپنے ہردے کی پریم پیڑا شانت کرتی ہیں اری گوپیو یہ گریراج گووردھن تو بھگوان جی کے بھگتوں میں بہت ہی شریشت ہیں دن نے ہیں ان کے بھاگ دیکھتی کون کرے یہ تو ان دونوں کا گوال بالوں اور گووں کا بڑا ہی ست کار کرتا ہے شنان پان کے لیے جھرنوں کا جل دیتا ہے گووں کے لیے سندر ہری ہری گاش پرست کرتا ہے وش رام کرنے کے لیے کندرائیں اور کھانے کے لیے کند مول فل دیتا ہے واسطہ میں یہ دھنی ہے اری سکھی ان سامرے گوھرے کی شوروں کی تو کتنی گتی ہی کتنی نرالی ہے جب اس سر پر نوم نا ارثات دو تے سمیں گائیں کے پیر بیندنے کی رسی لپیٹ کر اور کندوں پر فندہ بھاگنے واری گائیں کو پکڑنے کی جو ساتھ میں گوال بال بھی ہوتے ہیں اور مدھر مدھر سنگیت گاتے ہوئے بانسر کی تان چھیڑتے ہیں اس سے منشیوں کی تو بات ہی کیا ان شری دھاریوں میں بھی چلنے والے چیتن پچھو پکشی اور جڑ ندی آدی تو ستھیر ہو جاتے ہیں تدھا اچل ورکشوں ایسی ایسی ایک نہیں انیک لیلائیں ہیں گوپیاں پرتی دن آپس میں ان کا ورنن کرتی اور تن میں ہو جاتی ہیں بھگوان جی کی لیلائیں ان کے ہردے میں سہوریت ہونے لگتی ہیں اتھ دو ونش اور دھیائے میں چیر حرن میں شری شکت جی کہتے ہیں پرکشت اب ہی من تری تو آئی اس کے پہلے ہی مہینے میں اتھار مارک شیش میں نند بابا کے برج کی کماریاں کاتی آئینی دیوی کی پوجیار ورت کرنے لگی وے کیول حوش شن نہیں کھاتی تھی وے کماری کنیائیں پور دشا کا شتی جلال ہوتے جمنا جل میں شنان بھاتی 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 کے نیوید دوب دیو چھوٹی بڑی ویٹ کی سامکری پل فل اور چاول آدھی سے ان کی پوجا کرتی ساتھی ہی کاتی آئینی ہی مہا مائے ہی مہا یوگنی ہی سب کے ایک ماتر سوامنی آپ نند نند شرکش کو ہمارا پتی بنا دیجی دیوی ہم آپ کے چرنوں میں نمش کار کرتی ہی اس منطر کا جب کرتی ہوئی وہ کماریاں دیوی کی آراد نہ کرتی اس پرکار ان کماریوں نے جن کا من شرکش پر نچھاور ہو چکا تھا اس سنکلب کے ساتھ ایک مہینی تک بدر کالی کی بھلی بھلی بھاتی بھوان شرکش کی لیلہ تتھا ناموں کا گان کرتی جمنا جل میں شنان کرنے کے لیے چلی جاتی ایک دن سب کماریوں نے پرتی دن کی بھاتی جمنا جی کے تک پر جا کر اپنے اپنے مست اتار دی اور بھوان شرکش کے گنوں کا گان کرتی ہوئی بڑے شنکر آدھی یوگیشن کے بھی ایشور ہیں ان سے گوپیوں کی یہ بلاشا چھپی نہیں رہی وہ ان کا ابھی پرائے جان کر اپنے سکھا گوال بالوں کے ساتھ ان کماریوں کی سادنہ سوال کرنے کے لیے جمنا تک پر گئے انہوں نے اکیلے ہی ان گوپیوں کے سارے وستر ارے کماریوں تم یہاں آگر اچھا ہو تو اپنے اپنے وستر لے جاؤ میں تم لوگوں سے سچ سچ کہتا ہوں ہس ہی بلکل نہیں کرتا تم لوگ ورت کرتے کرتے دبلی ہو گئی ہو یہ میرے سکھا گوال بال جانتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹھی بات نہیں کہی ہے تم کوئی اپرتی نہیں بھگوال جی یہ ہسی مسکری دیکھ کر گوپیوں کا ہرد پریم سے سروبار ہو گیا یہ تنک سکچا کر ایک دوسری کی اور دیکھتے اور مسکرانے لگی جلد سے باہر نہیں نکلی جب بھگوال جی نے ہسی ہسی میں یہ بات کہی تب ان کے ونوط سے کماریوں کا چھت اور بھی ان کی اور کھچ گیا ایک تھنڈے پانی میں کند تک ڈوبی ہوئی تھی ان کا شیط تھرکام پر رہا تھا انہیں شرکش سے کہا پیارے شرکش تم ایسی نیتی مت کرو ہم جانتی ہیں کہ تم نند بابا کے لادلے لال ہو ہمارے پیارے ہو سارے برجواسی تمہاری سرانہ کرتے رہتے ہیں دیکھو ہم جاڑے کے مارے ٹھٹ ہو رہی ہیں تم ہمارے بستر ہمیں دے دو پیارے شام سندر ہم تم جو کچھ کہو گے اسے ہم کرنے کو تیار ہیں تم تو دھرم کا مرم بھلی وانتی جانتے ہو ہمیں کسٹ مد دو ہم ہم دے دو نہیں تو ہم جا کر نند بابا سے کہہ دیں گی دھوان شرکش نے کہا کماری تمہاری مسکان پویترتا اور پریم سے بھری ہے دیکھو جب تم اپنے کو میری داسی سو کرتی ہو اور میری آگیا کا پالن کرنا چاہتی ہو تو یہاں آکر اپنے اپنے وست لے لو ایک کماریا تھنڈ سے ٹھٹو رہی تھی کام رہی تھی بھوان جی ایسے باتیں سن کر اپنے دونوں ہاتھ س اپنے شیر کو چھپا کر جمنا جی سے باہر نکلی اس میں تھنڈ انہیں بہت اس تار رہی تھی ان کے شد باہ سے بہت ہی پرسند ہوئے ان کو اپنے پاس آئی دیکھ کر انہیں گوپیوں کے وست اپنے کندے پر رکھ لیے اپنی پر پر سنت سے مسکرات ہوئے بھولے اری گوپیوں تم نے جو ورت لیا تھا اسے اچھی طرح نہیں بھایا ہے اس میں سند نہیں پرنطو اس عوستہ میں تم نے جل میں شنان کیا ہے اس سے جل کے عدیشتہ تردیوطہ ورن کا جمنا جی کا اپراد ہوا ہے اب اس دوست کی شانتی کے لیے تم اپنے ہاتھ جوڑ کر سر سے لگاؤ اور انہیں جھک کر پر نام کرو تن تر اپنے وست لے جاؤ وان شرکش کی بات سن کر ان برج کماریوں نے ایسا ہی سمجھا کہ واسطم میں وست رہنے ہو کر شنان کرنے سے ہمارے ورط میں ترٹی آگئی ہے ان کی نرویغن مورتی کے لیے انہیں سمس کرموں کے شاکش شرکش کو نمشکار کیا کیونکہ انہیں نمشکار کرنے سے ہی ساری ترٹیاں تاوے بہت ہی پرسن ہوئے ان کے ہردے میں کرنا امڑائی انہیں ان کے وستر دے دیئے پری پری پرکش شرک کشنے کماریوں سے چھل بھری باتیں کی ان کا لج سن کو چھڑایا ہاسی کی اور انہیں کٹ پتریوں کے سمان نچایا یہاں تک کی ان کے وستر تک ہر سنگ سے اور بھی پرسن نہ ہوئی پری گوپی نے اپنے اپنے وستر پہن لیے پنتو شرک کشنے ان کے چت کو اس ورکار اپنے وش میں کر رکھا تھا کہ وہاں سے ایک پگ بھی نہیں چل سکی اپنے پری دم کے سماغ کے لیے سج کر وے انہی کی اور لجیلی چتون سے نہ آتی رہی بھوان شرک نے دیکھا کہ ان کماریوں نے ان کے چرن کملوں کے پرش کی کامنا سے ہی ورت کیا تھا اور ان کے جیون کا یہی ایک ماتر سنگ کلب ہے تب گوپیوں کے پریم کے ادھی نو کر اکھل تک میں بند جانے والے بھوان نے مودھن کرتا ہوں تمہارا یہ سنکلب ستے ہوگا تم میری پوجہ کر سکوگی جنہوں نے اپنا من اور پران مجھے سمرپت کر رکھے ہیں ان کی کامنائیں انہیں سنسارک بھوگوں کی اور لے جانے میں سمرت نہیں ہوتی ٹھیک ویسے ہی جیسے بھنے ہوئے اُبالے ہوئے بیج پھر انکر کے روح میں اُگنے کے یوگ نہیں رہ جاتے اس لئے کماریوں اب تم اپنے گھر لوٹ جاؤ تمہاری سادنہ صد ہو گئی تم آنے والی شرد ریتوں کی راتیوں میں میرے ساتھ ویہار کروگی ستی اُسی اُدیش سے تو تم لوگوں نے یہ ورط اور کارتی آینی دیوی کی پوجا کی تھی شری شک دیو جی کہتے ہیں پرکشت بھگوان کی یہ آگیا پاکر وی کماریاں بھگوان شری کش کے چرن کملوں کا دھیان کرتی ہوئی جانے کی اچھا نہ ہونے پر بھئی بڑے قص سے ورز میں گئی اب ان کی ساری کام نائے پورن ہو چکی تھی پری پرکشت ایک دن بھگوان شری کش بل رام جی اور گوار بالوں کے ساتھ گووے چراتے ہوئے ورند وان سے بہت دور نکل گئے گریش مری تو تھی سور کی کرنے بہت ہی پرکھر ہو رہی تھی پر تو گھنے گھنے بھرکش بھوان شری کش کے اوپر چھتے کا کام کر رہے تھے بھوان شری کش نے بھرکش کو چھایا کرتے دیکھ ستوک کرش انشو شری داما سوال ارجن وشال رشب تجسوی دے پرست اور ورو تھپ آدھی گوال بالوں کو سمبھو دن کر کے کہا میرے پیارے مطروں دیکھو یہ بھرکش کتنے بھاگ گوان ہیں ان کا سارا جیون کیول دوسروں کی بھلائی کرنے کے لیے ہی ہے یہ سیون تو ہوا کے جھونکے ورشہ دھوپ اور پالا سب کچھ سہتے ہیں پرند ہم لوگوں کی ان سے رکشہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ انہی کا جیون سب سے شریشت ہے کیونکہ ان کے دورہ سب پرانیوں کو سہارا ملتا ہے ان کا جیون نروا ہوتا ہے جیسے کسی سجن پرش کے گھر میں کوئی یا چکھ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ویسے ہی ان ورکشوں سے بھی سبی کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے یہ اپنے پتے فول فل چھایا جڑ چھال لکڑی گند گوند راک کوئلا انکر اور کوپلوں سے لوگوں کی کام نہ پور کرتے ہیں میرے پیارے مطروں سنسار میں پرانی تو بہت ہے پرنتو ان کے جیون کی سفلتہ اتنے میں ہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے دھان سے ویویک ویچار سے وانی سے اور پرانوں سے بھی ایسے ہی کرم کیے جائیں جن سے دوسروں کی بھلائی ہو پریکشیت دونوں اور کے ورکش نینی کوپلوں گچھو فل پھولوں اور پتوں سے لد رہے تھے ان کی ڈالیاں پرتھ پر جھگی ہوئی تھی اس پرکار بھاشن کرتے ہیں بھوان شرکش انہی کے بیچ میں جمنا تٹ پر نکل آئی جمنا جی کا جل بڑا ہی مدھور شیطل اور سچ تھا ان لوگوں نے پہلے گوؤں کو پلایا اس کے بعد سے ہم بھی جی بھر کر سوادو جل کا پان کیا پرکشیت جس میں وہ جمنا جی کے تٹ پر ہرے بھرے اپون میں بڑی ستنتر سے اپنی گوؤں چرا رہے تھے اسی سمیں کچھ بھوکھے گوالوں نے بھوان شرکش اور بلرام جی کے پاس آ کر یہ بات کہی گوال والوں نے کہا نی نبی رام بل رام تم بڑے پرا کرمی ہو ہمارے چت چور شام سندر تم نے بڑے بڑے دوستوں کا سنہار کیا ہے انہی دوستوں کے سمان یہ بھوک بھی ہمیں بہت ستا رہی ہے اب تم دونوں اسے بھی بھچانے کا کوئی اپائے کرو تو شری شک دیجی نے کہا پرکش جب وال بالوں نے دیو کی نندن بھوان شری کس سے اس بات کہی میرے پیارے مطروں یہاں سے تھوڑی ہی دور پر وید وادی برامن سرک کی کامنا سے آنگی رس نام کا یگ کر رہے ہیں تم ان کی یگ شالہ میں جاؤ گوال بالو میرے بھیجنے سے وہاں جا کر تم لوگ میرے بڑے بھائی بھگوان شری بل رام جی کا اور میرا نام لے کر کچھ تھوڑا سا بات بھوجن کی سامگری مانگ لاؤ جب بھگوان جی نے ایسی آگیا دی تب گوال بال ان بھرامن کی یگ شالہ میں گئے اور ان سے بھگوان جی کی آگیا کہ ان ساری ان مانگا پہلے انہوں نے پرچھی پر گر کر دنڈ وط پر نام کیا اور پھر ہات جوڑ کر کہا پرچھی کے مورتی مان دیوت بھرامن آپ کا کلیان ہو آپ سے نمیدن ہے کہ ہم برز کے گوال ہیں بھگوان شری کشر گوویں چراتے ہوئے یہاں سے تھوڑی ہی دور پر آئے ہوئے ہیں انہیں اس میں بھوک لگی ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں تھوڑا سا بھاد دے دیں برامن آپ دھرم کا مرم جانتے ہیں یدی آپ کی شردہ ہو تو ان بھوج نار تھیوں کے لیے کچھ بھاد دے دی جی سجنو جس یگ دیکش میں پشو بلی ہوتی ہے اس میں سوترامنی یگ میں دیکش پرش کا ان نہیں کھانا چاہیے اس کے اطرکت اور کسی بھی سمیں کسی بھی یگ میں دیکش پرش کھانے میں کوئی دوش نہیں ہے پرکش اس پرکار بھوان جی کے ان مانگنے یگ کرانے والے اگنی دیوتا یجمان یگ اور دھرم ان سب روپوں میں ایک ماتر بھوان ہی پرگٹ ہو رہے ہیں وہی اندری آتیت پر بھرم بھوان شرکش ن سیم گوال بالوں کے دوارہ بھات مانگ رہے ہیں پرنطو ان مورکوں نے جو اپنے کو شیر ہی مان بیٹھے ہیں بھوان جی کو بھی ایک سادھارن منوشی مانا اور ان کا سممان نہیں کیا پرکشت جب ان بھرامنوں نے ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا تب گوال بالوں کی آشہ ٹوٹ گئی وہ لوٹ آئے اور وہاں کی سب بات انہوں نے شرکش تدھاب بلدام سے کہہ دی ان کی بات انہوں نے گوال بالوں کو سمجھایا کہ سنسار میں سفلتا تو بار بار ہوتی ہی ہے اس سے نراش نہیں ہونا چاہئے بار بار پریتن کرتے رہنے سے سفلتا مل ہی جاتی ہے پھر ان سے کہا گوال بالو اس بار تم لوگ ان کی پتریوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو رام اور شام یہاں آئے ہیں تم جتنا چاہو گے اتنا بھوجن میں تمہیں دے دے گی وہ مجھ سے بڑا پریم کرتی ہیں ان کا من صدا سردہ مجھ میں لگا رہتا ہے آپ کی بار گوال بال پتری شالہ میں گئے وہاں جا کر دیکھا تو بھرامنوں کی پتری سندر سندر وسط رو گینوں سے سج دج کر بیٹھی ہیں انہیں دیج پتری کو پرنام کر بڑی نمرتہ سے یہ بات کہی آپ ویپر پتری کو ہم نمش کار کرتے ہیں آپ ریپا کر کے ہماری بات سنیں بھگوان شرکش یہاں سے تھوڑی ہی دور پر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں آپ کے پاس بھیج آئے وہ گوال وال اور بھر رام جی کے ساتھ گموے چراتے ہوئے ادھر بہت دور آگئے ہیں اس میں انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھوک لگی ہے آپ ان کے لئے کچھ بھوجن دے دیں پرکش وہ بھرام نیاں بہت دنوں سے بھوان جی کی منوحر لیلائیں شرکش کے پاس جانے کے لئے گھر سے نکل پڑی ٹھیک ویسے ہی جیسے ندیاں سمدر کے لئے کیوں نہ ہو نہ جانے کتنے دنوں سے پویتر کی تی بھوان شرکش کے گن لیلہ سندر اور مادھور آدھی کا ورنن سن سن کر انہیں ان کے چرنوں پر اپنا ہردے نچھاور کر دیا تھا بھرامن پتنیوں نے جا کر دیکھا کہ جمنا کے تر پر نئے نئے کوپلوں سے شبھائی مان اشوک ون میں گوال بالوں سے گھرے ہوئے بلدام جی کے ساتھ شرکش نے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان کے ساملے شیر پر سنالا پتام بر جل ملا رہا ہے گلے میں ون مال لٹک رہی ہے مستق پر مور پنک کا مکٹ ہے انگ انگ میں رنگ دھاتوں سے چترکاری کر رکھی ہے نئے نے کوپلوں کے گچھے شیر میں لگا کر نٹ کا سا ویش بنا رکھا ہے ایک ہاتھ اپنے سکھا گوال بال کے کندے پر رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے کمل کا پھول نچا رہے ہیں کانوں میں کمل کے کندل ہیں کپولوں پر گھنگرالی الکین لٹک رہی ہیں اور مکھ کمل مند مند موسکان کی ریکھا سے پر پھولی تھوڑا ہے پرکشیت اب تک اپنے پریتم شام سندر کے گن اور لیلائیں اپنی کانوں سے سن سن کر انہیں اپنے من کو انہی پریم کے رنگ میں رنگ ڈالا تھا اسی میں شروع کر دیا تھا اب نیتروں کے مارک سے انہیں بھیتر لے جا کر بہت دیر تک من ہی من انہ کا آلنگن کرتی رہی اور اس پرکار انہیں اپنے پرند سوشپتی عوستہ میں ان کے عویمانی پراغ کو پا کر اسی میں لین ہو جاتی ہیں اور اس کی ساری جلن مٹ جاتی پریے پریقشیت بھوان سب کی ہردے کی بات کو جانتے ہیں سب کی بدھیوں کے شاکشی ہیں انہوں نے جب دیکھا یہ بھرامن پتنیا اپنے بھائی بندو اور پتی پتروں کے روکنے پر بھی سب سگے سمبندھی اور وشیوں کی آشا چھوڑ کر کیول میرے درشن کی لالچہ سہی میرے پاس آئی ہیں تب انہوں نے ان سے کہا اس سمیں ان کے مخار وند بر ہاتھ سے کی ترنگ اٹھ کھیلیاں کر رہی تھی بھاگوان جی کہنے لگے مہا بھاگیوطی دیویو تمہارا سواگت ہے آؤ بیٹھو کہو ہم تمہارا کیا سواگت کریں تم لوگ ہمارے درشن کی اچھا سے یہاں آئی ہو یہ تمہارے جیسے پریم پورن ہردے والوں کی یگ یہ ہے اس میں سندے نہیں کہ سنسار میں اپنی سچی بھلائی کو سمجھ نے والے جتنے بھی بدیوان پروش ہیں وہ اپنے پریتم کے سمان ہی مجھ سے پریم کرتے ہیں اور ایسا پریم کرتے ہیں جس میں کسی پرکار کی کام نہ سنسار کی سبی بستویں جس کے لیے اور جس کی سننیدی سے پریے لگتی ہیں اس آتما سے پرم آتما سے مجھ شرکل سے بڑھ کر اور کون پیارا ہو سکتا ہے اس لیے تمہارا آنہ اوچی تھی ہے میں تمہارے پریم کا ابھی نندن کرتا ہوں پرنت اب تم لوگ میرا درشن کر چکی اب اپنی یگی شالہ میں لوٹ جاؤ تمہارے پتی برہمن گھرست ہیں وہ تمہارے ساتھ مل کر ہی اپنا یگ پورن کر سکیں گے برہمن بطریوں نے کہا انتریامی شام سندر آپ کی یہ بات نشٹورتہ سے پورن ہے آپ کو ایسی بات نہیں کہنے چاہیے شروطیاں کہتی ہیں کہ جو ایک بار بھوان جی کو پرابت ہو جاتا ہے اسے پھر سنسار میں نہیں لوٹ نا پڑتا آپ اپنی ویہ ویدوانی ستھ کہ ہم اپنے سمست سگ سمبندیوں کی آگیا کا اُلنگ کر کے آپ کے چرنوں میں آئی ہیں اور آپ کے چرنوں میں گری ہوئی تلسی کی مالا اپنے کیشوں میں دھارن کریں سامی اب ہمارے پتی پتر مات پتہ بھائی بندو سوزن سمبندی ہمیں سوکار کریں گے پھر دوسروں کی تو بات ہی کیا ہے اب ہمیں وہ سوکار نہیں کریں گے ویر شروع منی اب ہم آپ کے چرنوں میں دوسروں کی شرن میں نہ جانا پڑے ایسی ویوستہ کر دی تھی بھوان چھتے کش کہا دیویو تمہارے پتی پتر مات پتہ بھائی بندو کوئی بھی تمہارا ترسکار نہیں کریں گے ان کی تو بات ہی کیا سارا سار تمہارا سممان کرے گا اس کا قارن ہے اب تم میری ہو گئی ہو مجھ سے یکت ہو گئی ہو دیکھو نا یہ دیوتا میری بات کا انمودن کر رہے ہیں دیویو اس سنسار میں میرا انگ سنگ ہی منوش میں میری پریتی یا انڑو اک کا کارن نہیں ہے اس لئے تم جاؤ اپنا من مجھ میں لگا دو تمہیں بہت شکر میری کہا تب بھرامن پتری یکی شالہ سے لوٹ گئی ان بھرامن نے اپنے اس ترینیوں میں تنک بھی دوست ترشتی نہیں کی ان کے ساتھ مل کر اپنا یکی پورا کیا ان اس ترینیوں میں سے ایک کو آنے کے سمیں ہی اس کے پتی نے بل پورا روک لیا تھا اس پر اس بھرامن پتری نے بھگوان کے ویسے ہی شروع کا دھیان کیا جیسے کی بہت دنوں سے سن رکھا تھا جب اس کا دھیان جم گیا تب من ہی من بھگوان جی کا لنگن کر کے اس نے کرم کے دوارہ بنے ہوئے اپنے شیر کو چھوڑ دیا شد ست ہوئے اس چار پرکار کے ان سے پہلے گوال بالوں کو بھوجن کر آیا پھر انہیں سیم بھی بھوجن کیا اس پرکار لیلہ منش شرکیش نے منش کسی لیلہ کی اور اپنے سندر ماد ہو رے وانی تدھا کرموں سے گووے گوال بال اور گوپیوں کو انندیت کیا اور سیم بھی ان کے آلوکک پریم راست کا آسوا دن کر کے انند دت ہوئے پرکشت ادھر جب بھرامنوں کو یہ معلوم ہوا کہ شرکیش تو سویم بھگوان ہیں تب انہیں بڑا پستاوا ہوا وہ سوچ نہیں لگے کہ جگدیش وان شرکیش اور بالرام کی آگیا کا لنگھن کر کے ہم نے ہماری پتنیوں کے ہردے میں تو بھگوان کا آلوکک پریم ہیں اور ہم لوگ ان سے بلکل ریتے ہیں تا وہ پستا پستا کر اپنی نندہ کرنے لگے وہ کہنے لگے ہائی ہم بھگوان شرکیش سے ویمکھ ہیں بڑے اونچے کل میں ہمارا جنم ہوا گاستری گرہن کر کے ہم دوی جاتی ہوئے وید ادھی کر کے ہم نے بڑے بڑے یگ کی پرانت ہوئے سب کس کام کا دھکار ہے دھکار ہے ہماری ویدیہ ویارت گئی ہمارے ورت برے صد ہوئے ہمارے اس بہوجیتہ کو دھکار ہے اونچے ونش میں جنم لینا کرم کانڈ میں نپن ہونا کسی کام نہ آیا انہیں بار بار دھک کار ہے نش بھگوان جی کی مائی بڑے بڑے یوگیوں کو بھی موہد کر لیتی ہے تب ہم کہلاتے ہیں منوشیوں کے گروہ اور بھرامن پرانت اپنے سچے سوار تھر پرمارت کے وشی میں بلکل بھولے ہوئے ہیں کتنے آشچے رکھی بات ہے دیکھو تو سہی ید بھی یہ اس تریاں ہیں تتھا بھی جگت گروہ بھوان شری کش میتر کا ان کا کتنا آگ آد بریم ہے اس سے انہوں نے گرستوں کی بہت پڑی پھانسی بھی کار ڈالی جو مردیو کے ساتھ بھی نہیں کٹتی ان تپسیا کی ہے اور نہ تو آتما کے سمبند میں ہی کچھ بھی ویق ویچار کیا ہے ان کی بات تو دور ہی ان میں نہ تو پوری پویترت رہی اور نہ ہی شب کرم ہی پھر بھی سمست یوگ شور کے عشور پنی گی تی بھان شر کش کے پا ہے بھ تو سل پر نے گوال بالوں کو بھیج کر ان کے وچنوں سے ہمیں چتامنی دی اپنی یاد دلائی بھوان سیم پورن کام ہیں اور کیول موکش پریانت چتنی بھی کام نائی ہوتی ہیں ان کو پورن کرنے والے ہیں ید ہمیں سچیت نہیں کرنا ہوتا تو ان کا ہم سریکھ شدر جیوہ میں پریوجن ہی کیا ہو سکتا تھا اب شی انہوں نے اس یدیش سے مانگنے کا بہانہ بنایا ان تھا ان مانگنے کی بھلا کیا وش شکتہ تھی سیم لچمیت ان نے سب دیوتاؤں کو چھوڑ کر اور اپنی چنچلتا گرو آدھی دوشوں کا پر تیاغ کر کے کبل ایک بار ان کے چرن کم لوں کا شپرش پانے کے لیے سیوہ کرتی رہتی ہے وہ ہی پرابو کسی سے بھوجن کی آج نہ کریں یہ لوگوں کو موہیت کرنے کے لیے نہیں تو اور کیا ہے دیش کال پرثک پرثک سامکریاں ان ان کرموں میں سب بھگوان جی کے ہی سروپ ہیں یہ بات ہم نے سن رکھی تھی پنتو ہم اتنے موڑ ہیں کہ انہیں پچان نہیں سکے یہ سب ہونے پر بھی ہم دھنے اتھی دھنے ہیں ہمارے اہو بھاگ ہیں تب ہی تو ہمیں ویسی ہی پتنیاں پرابت ہوئی جن کی بھکتی سے ہماری بددی وی بھگان شری کش کے اوچل پریم سے یکت ہو گئی ہے پرب آپ اچینت اور انت ایش وریوں کے سوامی ہیں شری کرش آپ کا جیان ہم آپ کو نمشکار کرتے ہیں وے آدھی اور پرشت مبھوان شرکش ہمارے اس اپرات کو شما کریں کیونکہ ہماری بددھی ان کی مایہ سے موہی تو رہی ہے اور ہم ان کے پرباو کو نہ جاننے والے اگیانی ہیں پریخیت ان بھراملوں نے شرکش کا ترسکار کیا تھا انہیں انہیں اپنے اپرات کی سمرتی سے بڑا پسچہ تاپ ہوا اور ان کے ہردے میں شرکش برلام کے درشن کی بڑی اچھا ہوئی پنتو کنس کے ڈر کے مارے وہ اس کا درشن کرنے نہیں جا سکے